السلام علیکم دوستو بابر نامہ پڑھنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان کی پہلی شادی ان کی چچازاد بہن آئیشہ سے ہوئی تھی جس سے ایک بیٹی پیدا ہوئی جو چالیس دن بھی زندہ نہیں رہ سکی لیکن بابر کو ان کی اپنی بیگم سے کوئی الفت نہ تھی ویسے بابر کی محبوط ترین اہلیہ ماہم بیگم تھی جن کے بطن سے ہمایوں پیدا ہوئے تھے جبکہ گل بدن بیگم اور ہندال و اسکری اور کامران دوسری بیویوں سے پیدا ہوئے تھے پروفیسر نشاط منظر کہتی ہے ان کے بابر نے اکیس سال تک زاہدانہ زندگی گزاری لیکن پھر انہیں ارباب نشاط کے ساتھ شراب کی محفلیں راس آنے لگیں چنانچہ ان کی محفلوں میں شراب نوش خواتین کا بھی ذکر ہے اور بابر نے اس کے ذکر کو چھپانے کی کوشش نہیں کی ہے وہ اپنے والد کے بارے میں بھی لکھتے ہیں کہ انہیں شراب کی عادت تھی اور مجون بھی کھانے لگے تھے جبکہ ہمایوں کے بارے میں تو مشہور ہی ہے کہ انہیں افیم کھانے کی لگت تھی نشاط منظر بتاتی ہے ان کے بابر نے جب شراب سے توبہ کی تو وہ ان کی حکمت عملی تھی ان کے سامنے انڈیا کا سب سے بڑا جنجور آنا سانگا تھا جو اس سے پہلے کبھی کسی جنگ میں شکست سے دوچار نہیں ہوا تھا بابر کی فوج پانی پت کی لڑائی کے بعد نصف رہ گئی تھی اور جنگ کے دوران ایک ایسا مرحلہ آیا جب بابر کو شکست سامنے نظر آ رہی تھی تو اس نے پہلے ایک شولہ بیان تقریر کی اور پھر توبہ کی بعض علماء کا خیال ہے کہ بابر کی اس سچی توبہ کے سبب اللہ نے مغلوں کو ہندوستان میں تین سو سال کی سلطنت عطا کر دی لیکن جامعہ ملیا اسلامیہ میں تاریخ کے استاد پروفیسر رزوان قیسر کا کہنا ہے کہ یہ بابر کے عمل کی مذہبی توزی تو ہو سکتی ہے لیکن اس کی تاریخی حیثیت نہیں کیونکہ اسے کسی طرح ثابت نہیں کیا جا سکتا البتہ اتنا کہا جا سکتا ہے کہ بابر نے جنگ جیتنے کے لیے مذہبی جوش و خروش بیدار کرنے کا استعمال ضرور کیا تھا اس سے قبل جب بابر نے اپنے آبائی وطن فرغنہ کی بازیابی کے لیے ایران کے بادشاہ سے حمایت حاصل کی تھی اور خود کو شیعہ کہا تھا تو اس وقت کے وہاں کے ایک بڑے عالم نے بابر کو بہت برا بھلا کہا تھا اور اس کی مخالفت پر اتر آئے تھے پروفیسر نشاک نے یہ بھی کہا کہ بابر نے بہت جگہ اپنے دشمن مسلم حبمرانوں کے لیے بھی کافر کا لفظ استعمال کیا اور انہیں لعنت و ملامت کا نشانہ بنایا ہے بہرحال بابر نے اپنی اس توبہ کا ذکر اس طرح کیا ہے میں نے کابل سے شراب منگائی تھی اور بابا دوست سوجی اونٹوں کی تین قطاروں پر شراب کے مٹکے بھر کر لے آیا اسی درمیان محمد شریف نجومی نے یہ بات پھیلا دی کہ اس وقت مریخ ستارہ مغرب میں ہے اور یہ بات منحوس ہے اس لیے شکست ہوگی اس بات نے میری فوج کے دل ہلا دیئے جمادی السانی کی تئیس و تاریخ تھی منگل کا دن تھا یقائق خیال آیا کہ کیوں نہ شراب سے توبہ کر لوں یہ ارادہ کر کے میں نے شراب سے توبہ کر لی شراب کے سب سونے چاندی کے برطنوں کو توڑ دیا اور جتنی شراب اس وقت چھونی میں موجود تھی سب کی سب پھنکوا دی شراب کے برطنوں سے جو سونہ چاندی ملا اسے فقیروں میں تقسیم کر دیا میرے اس کام میں میرے ساتھی اس نے بھی ساتھ دیا میری توبہ کی خبر سن کر میرے ساتھی عمرہ میں تین اشخاص نے اسی رات توبہ کر لی بابا دوست چونکہ اونٹوں کی کئی قطرون پر شراب کے بے شمار مٹکے لاد کر کابل سے لائے آیا تھا اور یہ شراب بہت تھی اس لیے اسے پھنکوانے کے بجائے اس میں نمک شامل کر دیا تاکہ سرکہ کی شکل اختیار کر لے جس جگہ میں نے شراب سے توبہ کی اور شراب گڑوں میں انڈیلی وہاں توبہ کی یادگار کے طور پر ایک پتھر نصب کر آیا اور ایک عمارت تعمیر کرائی میں نے یہ ارادہ بھی کیا تھا کہ اگر اللہ تعالی رانہ سانگا پر فتح بخشیں گے تو میں اپنی سلطنت میں ہر قسم کے محصول معاف کر دوں گا میں نے اس معافی کا اعلان کرنا ضروری سمحے اور محرروں کو حکم دیا کہ اس مضمون کے فرمان جاری کریں اور دور دور اس کی شہرت دی جائے فوج میں دشمن کی زیادہ تعداد کی وجہ سے بدلی پھیل گئی تھی اس لیے میں نے پوری فوج کو ایک جگہ جمع کر کے تقریر کی جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے مرنا ہے زندگی خدا کے ہاتھ میں اس لیے موت سے نہیں ڈرنا چاہیے مجھ سے تم لوگ اللہ کے نام پر قسم کھاؤ کے موت کو سامنے دیکھ کر مو نہیں موڑو گے اور جب تک جان باقی ہے لڑائی جاری رکھو گے میری تقریر کا بہت اثر ہوا اس سے فوج میں جوش بھر گیا لڑائی جن کر ہوئی اور آخر میری فتح ہوئی یہ فتح ایک ہزار پانچ سو ستائیس میں ہوئی بابر کو پانی پت کی جنگ کے بعد جو مال و دولت ہاتھ لگتے ہیں اسے وہ اپنے رشتہ داروں اور عمرہ میں دل کھول کر تقسیم کرتے ہیں اس کا ذکر بابر نے بھی کیا ہے اور ان کی بیٹی گلبدن بانو نے بھی اپنی تصنیف ہمایوں ناماؤں میں اس کا مفصل ذکر کیا ہے پروفیسر نشاط منظر اور ڈاکٹر رحمہ جعوید نے بی بی سی کو بتایا کہ بابر کی شخصیت کی خاص بات ان کا خواتین کے ساتھ تعلق تھا انہوں نے بتایا کہ خواتین ان کے مشوروں میں شامل ہوتی تھی ان کی والدہ تو ان کے ساتھ تھی ہی نانی بھی سمرقن سے انجان پہنچ جاتی تھی بابر کی سوانے میں جتنی خواتین کا ذکر ہے اتنی خواتین کا نامباد کی منظر نے کہا کہ اکبر بادشاہ سے پہلے تک مغلوں میں ترکوں اور بیگوں کے رواج غالب تھے جس کی وجہ سے خواتین کی موجودگی ہر جگہ نظر آتی پروفیسر نشاط کہتی ہیں کہ اکبر کے زمانے میں مغلوں کا انڈیازیشن شروع ہوا اور اس کے بعد خواتین منظر سے پس منظر میں گم ہوتی گئیں چنانچہ بعد میں ہم جب جہانگیر کی بغاوت کے معاملے میں صلح کرانے میں جنہیں پیش پیش دیکھتے ہیں وہ جہانگیر کی پھوپیاں اور دادیاں ہیں اور ان کی اصلی ماں جن کے پیٹ سے وہ پیدا ہوئے وہ کہیں نظر نہیں آتی